زمیرِ زمین سے شعورِ سما تک محمد 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 اے اجازِ کن کی نمائش اجازِ کن کی نمائش سے مراد یعنی اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات اللہ خالق ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اجازِ کن کی نمائش ذرا تو بھی آج سلِ اللہ کہہ دے کہ تیری ابتدا سے تیری انتہا تک محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضور خاجہ صاحب نے کہا تھا کہ محمد محمد کریندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی تو اس لیے رادر نے اسلام ربی الاول شیف کی پر بہار اور بہت کی خوشورت نصیم سہر کے جونکوں کی طرح دلوں کو موتر اور تازگی دینے والی خوبصورت فیضائیں چل رہی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اسی طرح ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہنے کی توفیق کا فرمائے تو آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم پاک ہے ذاتی بسم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ گفتگو کریں گے ہمارا معوضو سخن آج کی گفتگو کا لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ برکتوں والا لفظ ہے کہ جب کائنات ارتقاء پذیر تھی یعنی ترقی کی طرف گامزن تھی ایک سے ایک دن آگے کائنات کی ترقی کے لیے بڑھ رہا تھا تو ہر دور میں اللہ نے ہر دور کو ہر دور کے نبی کو ہر دور کی اس امت کو لفظ محمد کا فیض عطا فرمایا تو اس حوالہ سے انشاءاللہ میں آپ سے چند باتیں معروضات آپ کو پیش کروں گا تو برادر میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام ہے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کے حصے سے پڑھ کے تلابت کیا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو اس ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ نے اپنے محبوب کے سارے کمالات کو ارشاد فرما دیا کہ کیونکہ آپ رسالت کے بھی کمالات کے جامعے ہیں اور آپ انسانیت کے کمالات کے بھی جامعے ہیں اور خلق میں جتنے بھی کمالات ہیں مخلوقات میں وہ سارے کمالات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات میں جمع ہیں تو برادرین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزمت ہے کہ آپ کا نام بھی فیض بانتا ہے آپ کا اسم مبارک بھی فیض تقسیم کرتا ہے میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے ذاتی نام مبارک ہے اس سے بھی فیض کے چشمیں پوٹتے ہیں اور اسی طرح پوٹتے رہے اور ہر دور میں اس پاک نام نے ہر دور کے لوگوں کو فیض آتا کیا ہے تو برادرین اسلام اسی پہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو پاک نام مبارک ہے اسی حوالہ سے کچھ احادیث بھی اور کچھ ہمارے سلکار کی بلادت کے واقعات جو ہیں اس حوالہ سے میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سارے شہر کے لئے وہ سرداروں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا وہ کونسا کسی مارے غریب آدم کے گھر میں پیدا ہوا تھا یہ تو اب دنیا داروں کے ہاتھ کی بات ہے نا جی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور آپ کے عباو جداد کو بھی غریب تعریف کرویں بہرحال اپنی اپنی ہر کسی کی تحقیق ہے تو مجھے تو بہرحال اس روایت کا پتہ ہے اور سیرت کی جملہ کتابوں میں حنور پیر کرنشاہ صاحب نے زیاد نبی شیف میں اور سیرت ابن حشام میں جتنی بھی ہماری متبر ترین سیرت کی کتب ہے ان میں یہ موجود ہے کہ ساتھویں دن نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کی دعوت فرمائے آپ کے دادہ جان رہے ہیں حضرت عبد المطلب نے بڑا خوبصورت کھانا کھلایا بڑا لوگوں کو مزا آیا اور کھانا کھا کے مہمان تو وہی ہوتا ہے کہ وہ میزبان کی ذرا تعریف بھی کر دیں اور شکریہ بھی ادا کر دیں کہ یہ آپ نے ہماری بڑی مہمان نوازی کی آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا آپ نے بہت خوبصورت دعوت کی یہ مہمان کا بھی حق بنتا ہے اگر میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ اچھا احتمام کرے مہمانوں کے لیے تو یہ مہمانوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ نے حضرت بڑی خوبصورت دعوت پکائی بڑا اچھا کھانا تھا آپ کی مہمان نوازی ہمیں پسند آئیں اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں اور وہ جو مکہ کے لوگ تھے وہ اگرچہ مسرب تھے کفار تھے اگرچہ وہ مسلمان ابھی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف ہی لے کے آئے ہیں اور آپ کی تشریف کا فیضان کیسا کہ سارا خاندان بڑا خوش ہوا سارا خاندان بڑا خوش ہوا یہ سب سے پہلی خوشی تو خاندان کی ہے آپ کے دادا جان کی ہے آپ کے چچاؤں کی ہے آپ کی پوپیوں کی ہے آپ کے ننحال کی ہے آپ کے ددیال کی ہے نام کے داد کے خوش ہوئے سب گھر والے خوش ہوئے وہ جو ابو لہب تھا اتھینٹک قسم کا وہ جہنمی ہے کافر تھا تو کافر ہی مرا اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بھی بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنی وہ جو قنیز تھی وہ جو نوکرانی تھی لونڈی تھی اس کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو تو برادر میں اسلام اس سے ہمارے جو علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میرے محبوب نے ابھی کائنات میں قدم رکھا یہ تھا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنی لگ پڑھیں غلامی کی زنجیریں ٹوٹنا لگ پڑھیں غلام قید جو زنجیروں میں قید سے وہ چھٹنے لگے آزاد ہونے لگے یہ میرے محبوب کی آمد کی برکت اس سے ظاہر ہوئی کہ غلام تھے جو کتنے سالوں سے میرے محبوب آئے تو اللہ نے ان کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرمایا یہ آپ کے آنے کی برکت ہوئی تو وہ بھی بڑا خوش ہوا سارے خوش ہوئے اب بڑی خوشی سے دعوت پکائی آپ کے دادا جان نے اور دعوت پکا کے سب کو کھانا کھلایا تو وہ جیسے بھی تھے لیکن وہ ان اصولوں سے تو واقع تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ کا کھانا بڑا اچھا تھا آپ کی دعوت بڑی خوبصورت تھی آپ کی میزبانی بہت عالی قسم کی تھی آپ نے یہ کس خوشی میں ہماری دعوت کی یعنی کیا واقع ہوا اتنی اچھی دعوت کی کس خوشی میں آپ نے یہ کھانا بنایا تو حضرت عبد المطلب نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا آپ اندر گئے میرے محبوب کو اٹھا کے لے کے آئے اندر گئے میرے محبوب کو اٹھا کے لے کے آئے ایسا خوبصورت کائنات کی آنکھنیں کبھی کسی نے دیکھا ہوتا تو کوئی ثابت رہ سکتا یوں پکڑا اور یوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا اس کے آنے کی خوشی میں یعنی اس کے آنے کی خوشی میں یہ میں نے آپ لوگوں کی دعوت کی ہے تو پتہ چلا کہ یہ وہ گویفر ملاد کا جسم ہی تھا جو آپ کے دادا جان نے منایا اور وہ اس خوشی کی دعوت تھی جو آپ کے دادا جان نے لوگوں کو کھلائی تھی تو فرما اس کے آنے کی خوشی میں تو اب انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ اے سردارِ مکہ اے رئیسِ مکہ اے مکہ کے سردار الفاظ آپ سنو رہے ہیں حضرت عبدالمتر کعبہ کے متولی تھے مکہ کے سردار تھے تو اس سرداروں کے گھر میں بیٹا ہوا تھا تو پوچھنا پوچھا ہوا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے بچہ بہت پیارا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے پوچھا کوئی بچہ میری بھی عادت ہے سب کی ہی عادت ہے کہ کوئی کسی ہم عزیز رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں تو کوئی بچے کو گودھ میں اٹھا کے پیار سے ہم پوچھ لیتے ہیں بھئی اس کا نام کیا رکھا ہے تو انہوں نے بھی پوچھا کہ اے رئیسِ مکہ اے سردارِ مکہ اے جنابِ عبدالمتلب بیٹا بڑا پیانا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا نام میں نے رکھا ہے محمد نام کیا رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار کیا تصرف والا نام ہے نام لیتے ہیں تو مومنوں کو ٹھنڈ سی بڑھتا تھا دل مچل سا جاتا ہے ذرا مزہ سا آجاتا ہے دل میں ایک شرینی سی قبیت میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیتا ہے نام محمد تو کسی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا میرے جیسے نے کہ بچھلے ہوئے ہونٹوں کو ملا دیتا ہے نام محمد بھئی ایسے ہے کہ میں آپ سے فرمیش کروں کہ آپ ذرا سرکار کا نام پاک محمد لیں اور ایسے لیں کہ آپ کے ہونٹ بھی نہ ملیں یہ فرمیش پوری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے یہ تو ادھر والے کو ادھر سے ملا دیتی ہے اوپر والے کو نیچے والوں اور نیچے والوں کو اوپر والے سے ملا دیتا ہے یہ نام اس لیے برادر نے یہ نام ہی ایسا ہے اچھا اب انہوں نے پوچھا انہوں نے یہ نام سنہیں پہلی بانتا ہے یہ نام کبھی کسی کا تھا ہی نہیں کتنا خوضورت نام حضرت سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اے رئیس مکہ اے سردار مکہ اے مکہ کے سردار آپ ہمیں یہ بتائیں اے نام اسی کے تھوکڑے ہیں یہ آپ نے نام کہاں سے رکھا یہ آپ نے نام کہاں سے لیا تو حضرت عبد المطلب کے الفاظ ذرا سمات فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا اور یاد رکھ کے اپنے گھر والوں کو سنائیے گا جا کے کہ آج ہم مسجد میں قید ہے یہ عادت بنائیں اس بات کی کہ آپ جو اچھی بات سنیں وہ اپنی بیگی کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو گھر والوں کو ضرور لازمی جا کر بتائیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی قیامت والے دن ذمہ داری بھی ختم ہوتی یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے علی شان بھی کہ عورتوں سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی عورتوں تم نے یہ یہ کام کیے تو ورز کریں گی مولا کیے اس سے بچی تم جی مولا بچے چلو جنت میں چلی جاؤ جب مرد کو بلایا جائے گا پوچھا جائے گا ہاں بھئی تم نے یہ کام کیا جی مولا کیا اس سے بچے جی مولا بچے جائے جنت میں نہیں ایک سوال ابھی ہے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ کرو تمہارے علم میں تو آیا تھا ان تک بھی یہ بات پہنچائی تھی یا اپنی ذات تک ہی محدود رکھی تھی مولا نہیں پہنچائی تھی فرمائے پھر تم نے اپنی ذمہ داریت آنے کی اس نے اگرچہ خود کیا تھا لیکن کروایا یا بتایا نہیں تھا اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے اس لیے میں اپنے سامین سے اپنے حباب سے یہ دخواست کرتا ہوں کہ آپ جو بھی بات سنیں اس کو یاد رکھا میرے والد صاحب کی بلا کے کتنے ایسے دوست مجھے ملتے ہیں کہ وہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی تھی نا محافل میں وہ ان کو آج بھی یاد رکھتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ توجہ سے سنتے تھے وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا کہ وہ ہم سے کوئی جدا مخلوق ہیں کہ ان کو ساری باتیں یاد ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہ سکتی ہمیں بھی یاد رہ سکتی بس وجہ یہ ہے کہ بس توجہ سے بیٹھیں اپنا ذہن حاضر رکھ کے بیٹھیں تو اس لیے برادر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان سے پوچھا کہ یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے بہت خصورت جواب دیا سرکار عبد المطلب سرکار نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ ارد تو توجہ فرمائیے گا کہ کیا خصورت خواہش ہے سرکار کے دادا جان کی جو انہوں نے نام پوچھنے پر اظہار کر کے بتائی فرمائے ارد تو یہ میں نے اس ارادے سے نام رکھا ہے کہ اَن يَحْمَدَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي السَّمَائِ وَالْخَلْقُ وَفِي الْأَرْدِ میں نے یہ نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمانوں پر اس کی تعریف کرتا رہے اور مخلوق زمینوں پر اس کی سرکار قیامت مرحبہ مقی قیامت مرحبہ مجھے قیامت مرحبہ مجھے مصطفی مرحبہ مرحبہ میں سمجھ آگئی کیا خوبصورت ارادہ کیا سرکار کے زیادہ جانے کہ میں نے اس ارادے اور وہ بھی حدیث ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں الکاہ کیا تھا کہ عبد المطلب اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھ دی اگر کہ یہ اللہ کی طرف سینام آیا تھا لیکن وہ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کائنات والوں پر تاکہ رہتی دنیا تک پتا چلے سرکار کے دادہ جان اللہ کو ماننے والے سے فرماتا ہے کہ میں نے اس ارادے سے یہ نام رکھا ہے کہ آسمانوں والا ادھر اس کی تعریف کرے زمینوں والے ادھر اس کی تعریف کرے تعریف ہی کرتے رہیں تو برادر میں اسلام یہ ہے ہی قابل تعریف میرے محبوب کی ذات ہے ہی قابل تعریف تو اس لیے برادر میں اسلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم آپ کا نام بری برکت ہوانا ہے اور جب حضرت عبدال مطلب نے یہ ارادہ کیا ہے تو کیا خیال اللہ نے پورا نہیں کیا اربیہ سلطانہ اربیہ سلطانہ ٹھیک ہے جی خطبیاں ویچ ذکر تیرا نام ویچ آزان اربیہ سلطانہ اربیہ سلطانہ تو اللہ نے کوئی کمیرہ نے دی جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا ناری اپنے یاردہ رکھے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اے حسان میرا دل کا رضا ہے کہ میں سنا تی نات پڑھ آپ اپنے سیدنا کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے حضرت حسان کو ممبر پہ گھڑا کر دیا انہوں نے نات یا شیر کہے میرے محبوب کی پاک شان میں اور اس میں سے ایک شیر یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے نام کو اپنے مصطفیٰ کے نام سے ملا دیا ہے کہ اپنے نام کو اپنے محبوب کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے یا اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے ملا دیا ہے کب فرما اذا فیلخمس المعز نے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ فرما جب پانچ وقت محمد اللہ اللہ کہتا ہے تو ساتھ محمد رسول اللہ تو خطبہ ہو آزان ہو نماز ہو کوئی بھی موقع ہو کلمہ ہو عبادت ہو کسی بھی جگہ پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ اس نے اپنے محبوب کا نام ساتھ نہ رکھا ہو تو حضرت عبد المطرب کا ارادہ تھا کہ آسمانو والا اس کی تعریف کرے تو فرمائے اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت اسی کام میں ہیں کہ وہ اور اس کے فرشتے اپنے یار کا ہی نام لیتے رہتے ہیں جرود کی صورت میں براتات اور رحمت نازل کرنے کی صورت میں دعائیں قبول کرنے کی صورت میں ہر وقت اللہ اور فرشتوں کی بارگاہ میں ذکر محمد ہی جاری رہتا ہے اس لئے برادر نے اسلام وہ کسی نے کہا تھا کہ زمیر زمی سے شعور سما تک محمد 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 تو ہر جگہ پر محمد محمد ہی ہے تو وہ میں احادیث بھی انشاءاللہ آپ کی سما کی نظر کرتا ہوں جلد بھی تو اس لئے برادر میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک نام ہے اس کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں لغت کی کتاب دور تو یہ جو لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھا کریں جب یہ نام سنے کہیں سے سنے جتنی بار سنے یہ جو لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی کیا ہے اس کا جتنی بھی بلائیاں اور اچھائیاں جس ذات میں جمع ہو جائے پوری کائنات میں جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی تب تک جتنی بھی اچھی عادتیں اچھی خصال اچھے صفات جتنی اچھی باتیں جتنے اچھے کام جتنے بھی ہیں جو مختلف لوگ کرتے ہیں جس ذات میں جمع ہو گئے اس ذات کا نام محمد وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت غسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو انبیاء تھے کسی نبی کو کوئی کمال ملا کسی نبی کو کوئی کمال ملا کسی نبی کوئی کمال ملا مگر اے میرے پیار محبوب آپ کی ذات وہ ہے جو سب نبیوں کو الگ ملے تیری ذات میں وہ سارے کٹے پائے تھے یہ سرکار دعالم کو محمد کہتے ہی اسی لئے ہے محمد کہتے ہی اسی لئے ہے اور بڑی پر لطف اور بڑی وجدانی بات میں آپ سے تو وہ جو لغت کی کتب ہے اس میں جو میرے پاک نبی کا نام ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک معنی اور بہت سارے معنی انہوں میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہزی یخمدو حمدن بادا حمدن اللہزی یخمدو حمدن بادا حمدن وہ تو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا میں اگر آپ پنجابی چیزہ ترجمہ کر گئے اور ترجمہ ایک وریٹ اور اگزیبت ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں ہے فرمایا کہ محمد اس کو کہتے ہے کہ جیدی تعریف شروع ہو جائے تو مکہ نہ حمد کے بعد حمد 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 تعریف کے بعد تعریف تعریف کے بعد تعریف تعریف کے بعد تعریف مخلوق ختم ہو جائے اس کی صفت ختم نہ اس کی تعریف ختم نہ اس کی شان ختم نہ اور اس کی اچھی صفات اور خسائل کا بیان ختم نہ اس کو کہتے ہے محمد جیدی تعریف دا آغازت ہوگے انتہانہ ہوگے اس کو محمد کہتے میں سمجھا گی یہ بات کی اس کو کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ رہی بار